لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بملائکتہ یسلون علی النبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وولی محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده لیکون لیلعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیم واللعنت اللہ علی آدھائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہ لی صدری ویسر لی امری و اہلال اقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائه فی ہاتھ الساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ وردک توعا وتمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی محمد والمحمد وعجل فرجهم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد والمحمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے آج پندروی ماہ مبارک رمضان ہے ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبع علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آپ سب کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو آئیے یہ مبارک بات ہم اپنے زمانے کے امام ولی آسر حجت خدا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے پیش کریں اللہم سوال علی محمد والمحمد وعجل فرجهم امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت ہے اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سور شورہ کی آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول سے فرما رہا ہے قل کہہ دو اے رسول لا اسألکم علیہ عجرا کوئی عجر میں تم سے کوئی گفت جو ہے کوئی ریوارڈ جو ہے میں طلب نہیں کرتا اللہ المودت فی القربہ سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے میرے نزدیکی رشتداروں سے جو ہے محبت کرو مودت کرو آج جو ہم دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں اور ہم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس آیت پر عمل کرے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں اور اضافہ کو کرے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے راستوں پر جو ہے عمل کرے اور عمل کرنے کی ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق ملیں آئیے کل کے جو ہے ہم نے لیکچر میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ان کی ولادت سترہ ربی الاول رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے میچ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طرف چھٹے امام کے دادا ہمارے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام اور دوسری طرف ان کے نانا جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر جو کہ جناب محمد ابن ابی بکر کے بیٹے تھے اور جناب محمد ابن ابی بکر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گوت کے پلے ان کے اڈاپٹڈ سن تھے امام علیہ السلام کے نام کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ جعفر کا مطلب جو ہے ریور ہوتا ہے جنت میں ایک ریور ہے ایک ندی ہے جس کا نام جعفر ہے امام کی ولادت اور ان کی زندگی جو ہے ان کے والد پانچوے امام امام باقر علیہ السلام کی جو ہے امامت کے دور میں ہوئی ان کے زمانے کے ہم نے خلفاء دیکھے تھے کہ کس طرح عبد الملک مروان سے شروع ہوئی حشام ابن عبد الملک تک آئی اور پھر مروان حمار پہ جو ہے امیر ڈائنسٹی ختم ہوئی اور ان کے زمانے میں کس طرح ان کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو ہے بنی عباس نے خلافت کو جو ہے چھین لیا اور انہوں نے کس طرح جو ہے بنی امیہ سے زیادہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا اور ابو عباس صفح اور منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ جو ہے بنی عباس کے خلیفہ رہے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح بنی امیہ کے خلافہ جو ہے اوپن لی حرام اکام کرتے تھے اہل الکوہل یا شراب جیسی چیزیں پیتے تھے اور اپنے آپ کو جائیں مسلمانوں کا خلیفہ بتاتے تھے اور ہم نے دیکھا کس طرح ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے امام علیہ السلام کو بہت زیادہ موقع ملا کہ وہ جو ہے علم کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فیرہ سکے ہم نے پڑھا تھا کہ پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی لائف میں جو ہے ایک یونیورسٹی کو جو ہے مدینہ میں اسٹیبلش کیا تھا اور ہمارے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اس یونیورسٹی کو اور ایکسپینڈ کیا اور بڑا ہے کیونکہ ان کے ٹائم پہ یہ امیہ ابباسی کنفلک چل رہا تھا مروانی ابباسی کنفلک چل رہا تھا اسی لئے لوگوں کا جو ہے ایمہ علیہ السلام پر زیادہ دھیان نہیں جاتا تھا اور اس کا پورا جو ہے امام علیہ السلام نے جو ہے اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھایا اور زیادہ سے زیادہ علم کو جو ہے امام علیہ السلام نے فیل آیا امام کے زمانے میں ان کے کئی سارے اشحاب تھے جنہوں نے جو ہے ان سے کئی چیزیں سیکھی اور ان سے جو ہے سبجیکس کی ماسٹری حاصل کی امام علیہ السلام اپنے یونیورسٹی میں فور ہنڈرڈ سے زیادہ سبجیکس پڑھاتے تھے بی اٹھ سائنس بی اٹھ فیزکس بی اٹھ کیمیسٹری بیالوجی سائیکالوجی سوشیالوجی جدنے بھی آج ہم سبجیکس پڑھتے ہیں ماتھرمیٹکس آلجیبرا یہ سب جو ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اپنے زمانے میں جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھایا اور ان کے سٹوڈنٹس نے جو ہے پوری دنیا میں جو ہے فیلایا میں میری جو سکول میں جب میں فیفت سٹینڈرڈ میں تھا تو ہم سکول ٹرپ سے جو ہے ہم لوگ بابا اٹھومک ریسرچ سینٹر جو ممبئی میں ہے وہاں گئے تھے بی اے آر سی جسے کہا جاتا ہے سائنس کا بہت بڑا سینٹر ہے وہاں پہ جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے سائنٹیفک چیزوں پر کام ہوتا ہے تو بابا اٹھومک ریسرچ سینٹر میں جو ہے میں جب گیا and this is myself have gone I have myself have seen کسی سے سنا نہیں ہے میں نے خود جا کے دیکھا ہے میں وہاں پر جو ہے ہسٹری لگی ہوئی تھی سائنٹس آف اولڈن ایرا پرانے زمانے کے سائنٹس جنہوں نے جو ہے جو کافی ساری جو ہے چیزیں کی تو میں نے جو ہے وہاں پہ میں نے دیکھا ایک عرب سائنٹس نام تھا تو میں جا کے میں پڑھتے چلو شاید کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو جب میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ تھا لکھا ہوا تھا عرب سائنٹس جیبر فادر آف کیمیسٹری انشینٹ کیمیسٹری جی بی ای آر آپ گوگل پہ جا کے بھی لیکچر کے بعد چیک کر سکتے ہیں لیکچر میں نہ جائیے لیکچر کے بعد جائیے گا جی بی ای آر جیبر کر کے تھا فادر آف انشینٹ کیمیسٹری تو میں نے تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھا کہ کس طرح انہوں نے کیا جب میں گھر آیا تب میں نے جو ہے آگے جب پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ وہ جیبر جو ہے عربی میں ان کا نام جابر تھا اور وہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے سٹوڈنٹ جناب جابر ابن حیان تھے جناب جابر ابن حیان کے اوپر ایک اردو سیریل بھی بنی ہے اور جناب جابر ابن حیان کی جتنی بھی کیمیسٹری کی تھیسیز ان سب میں جناب جابر ابن حیان لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاج چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اپنی کیمیسٹری کی جو بھی ہے وہ لکھتے ہیں آج جا کے چیک کر سکتے ہیں جی ای بی ای آر جیبر کر کے جو ہے گوگل پہ یا جابر ابن حیان بھی سرچ کیجئے اور پڑھئے دیکھئے کہ کس طرح سارا جو علم ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے در سے ہے امام علیہ السلام نے جو ہے اور بھی کئی ساری سائنٹیفک جو ہے باتیں کی ہیں آج 21st سنچوری میں جو ہے جو کئی ساری باتیں over the centuries inventions جب سائنس discover کرتا ہے تب سائنس کو پدھا چلتا ہے جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے اپنے زمانے میں کہی تھی ایک بہت فنٹاسٹک بک ہے جو چینل ون نے پبلش کی تھی ون پبلکیشن نے جو ہے پبلش کی جس بک کا نام ہے The Great Muslim Scientist امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بک فریلی آویلیبل ہے چینل ون میں ون پبلکیشنز میں آپ جا کے ون بک شاپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر سننا ہو آڈیو بک کے فارمیٹ میں تو اوپر لنک میں یا نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئے تو آپ جا کے دیکھئے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں جب سائنس کہیں نہیں تھی سائنس کا کوئی اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں تھا اس زمانے میں امام علیہ السلام نے سپیس کے بارے میں بتایا امام علیہ السلام نے یونیورس کے کرییشن کے بارے میں بتایا امام علیہ السلام نے ایلینز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے yes there is a discussion of aliens also با امام علیہ السلام وہ آپ جا کے بک میں دیکھئے topic wise جو ہے ویڈیوز ہے جو آڈیو بک فارمیٹ میں آپ سن سکتے ہیں امام علیہ السلام نے ہائیڈروجن جیسی چیز کے بارے میں بات کی ہے اور اس بک میں جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ایک بک چھوٹی سی بک شورٹ بک اس کے ساتھ اٹیج کی گئی ہے وہ ہے قرآن and modern science یہ بک جو ہے ایک فرنچ سائنٹس نے لکھی ہے جس کا نام تھا Dr. Morris Bokel Dr. Morris Bokel کی جو یہ بک ہے from French Academy of Medicine اس کی بھی آڈیو بک فرمیٹ میں اوپر لنک پر یا نیچے description میں لنک دی ہوئے اس پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھے ٹوپک کی بک ہے تین سے چار یا دس منٹ کا ایک ویڈیو ہے زیادہ نہیں ایک گھنٹے کے اندر جو آپ پوری قرآن and modern science کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ جا کے دیکھیں کہ کس طرح اسلام میں جو ہے science کو ہمارے چھٹے امام اور قرآن دونوں جو ہم حدیث میں رسول اللہ کی حدیث قرآن اور اہلِ بید دونوں میں جو ہے science کی کتنی importance ہے چھٹے امام کے دوسرے صحابی تھے جن کا نام تھا جناب حشام ابن حکم جناب حشام ابن حکم جو ہے theology میں جو اقائد میں جو ہے اتنے strong تھے کہ چھٹے امام اگر کوئی چھٹے امام سے question کرنے آتا تھا سوال کرنے آتا تھا تو وہ پہلے کہتے تھے پہلے حشام ابن حکم سے debate کرو اس سے اگر جیت جاؤ تو میرے پاس آنا اتنا confidence تھا امام کو جناب حشام ابن حکم میں جناب حشام ابن حکم سے کئی حدیثیں بھی موجود ہیں ایک اور صحابی جس سے بہت 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 ساری حدیثیں موجود ہیں وہ جناب زرارہ جناب زرارہ سے چھٹے امام سے بہت ساری حدیثیں نریت ہوئی ہے اور ان کو ایک authentic narrator of tradition جانا جاتا ہے اس کے بعد جناب آبان کر کے بھی تھے جناب آبان نے ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے چھٹے امام جعفر صدق سے 30,000 سے زیادہ حدیثیں سیکھی ہے جناب آبان کو 30,000 حدیثیں یاد تھی can you imagine یہ تھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنے والے یہ تھے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب اور ہمیں بھی تیاری کرنی چاہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لئے ایسے ہلپورز بنیں ایک بہت چھوٹ انسیڈنٹ مجھے یاد آگیا چھٹے امام امام جعفر صدق علیہ السلام کے زمانے میں اپرائزنگ چالو تھی بنی عباس کی اور اموی کی اور جب انہوں نے کہا ہم اے بیت علیہ السلام کو نہیں دیں گے تو کئی لوگ چاہنے والے امام کے پاس آئے کہ ہم آپ کے حق لئے لڑنے تیار ہیں آپ قیام کیجئے آپ تلوار اٹھائیے ہم آپ ساتھ دیں گے ایک تندور کو گرم کرتا تندور ہوتا نہیں تندور کی روٹی بنتی ہے اس زمانے میں گھر میں تندور ہوتا تھا کھانا اسی پہ بنتا تھا امام نے اس سے کہ تندور گرم کرتو گلام نے تندور گرم کر دیا جیسی تندور گرم ہو گیا پورا چٹکے دار کوئلے کے ساتھ آگ نکل رہی تھی امام علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جو کہہ رہا تھا امام نے کہا تندور میں کوچ جاؤ مولا میں میری بیوی بال بچے میرا دھندہ سب باقی آپ کیا بھول رہے ہو تندور میں کوچ جاؤ تھڑڑا ہچ کچانے لگا اتی دیر میں امام کے صحابی جناب حارون مکی آئے کہا سالیکم امام علیکم سلام حارون تندور میں کوچ جاؤ جناب حارون نے کوچ سوال نہیں پوچھا کیوں مولا کیا مولا سیدھا ڈھککن کھولا تندور میں بیٹ گئے امام نے کہا تندور کا ڈھککن بن دو پھر امام اپنا کام کر رہے آرام تندوری چکن بن گئی ہو گیا پورا گیم تمام وہ مچل رہا تھا کچھ دیر بعد امام علیکس نے کہا میرے ساتھ آؤ تندور کا ڈھککن ہٹایا جناب حارون مکی اندر بیٹھ اللہ کی تزبیح کر رہے کہا اس شخص کہا کہ ایسے کتنے صحابی ہیں میرے ایسے کتنے چاہنے والے ہیں میرے جو میری ایک آواز پہ ایسے کرے مولا ایسا تو ایک بھی نہیں یہ سٹوری سے جو ہم لیسن سیکھیں کہ ہم اپنے امام معصوم جو معصوم امام ہے جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے امام معصوم کی اطاعت کرے بینہ کوئی questions asked امام نے کہا یہ کرنا ہے مطلب کرنا ہے اس میں کوئی سوال نہیں اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم دعا کرتے آج ولادت کا موقع امام حسن کی ولادت ہے ہم اللہ سے دعا کرتے امام حسن مجتبع کے وسیلے سے اور ان کی ولادت کی برکت سے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام ولی آسر حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہم سب کو ہم سب کو ان کے سچے ناصرین میں شمار فرمائیں سچے ہیلپورز میں شمار فرمائیں کاؤنٹ کریں اور ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہم سب جو ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جل سے جل دیکھے جب امام علیہ السلام ظہور کرے ہم دعا کرتے اللہ عجل ولی الفرج امام آپ آ جائے ہم امام علی السلام کے لئے دعا کرتے اللہ حجت ابن حسن صلوات علیہ وعلا بائے کیا ہم تیار ہے امام علی السلام کے آنے کے لئے کیا ہم ایسی اطاعت کے لئے تیار ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کسی اور کی باتوں پر بلائن لی بلیو کرنا غلط ہو سکتا ہے لیکن ایک امام معصوم جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوائے جو کبھی بھی غلط نہیں کہتا غلط نہیں کرتا غلط نہیں جو ہونے دیتا ایک امام معصوم کا جب حکم ہو تب ہم بینہ کسی کوئیسن کے جو ان کو فالو کریں ایک کوئیسن کچھ لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ سٹوری میں جب ہم سنتے کہ جناب حارون مکی تندور گرم گرم تندور میں گئ تو ان کو کیسے کچھ نہیں ہوا اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور چودہ معصومین سب کے سب اللہ کے اپوائنٹیڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی اس سے امام علیہ السلام یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے جناب حارون مکی کو کچھ نہیں ہوا اور یہ موجزات میں سے جو اللہ نے اپنے ریپریزنٹیٹیو کو عطا کیے ہے اب آتے ہیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے کئی کئی بار آپ نے سنا ہوا کہ شیعوں کو جعفری کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ چھٹے امام کے دور میں جو ہمارے اہل سنت کے برادران ہیں وہ چار فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جو اہل سنت میں ہے ہمبلی شافری ہنفی اور مالکی یہ چار سکول ہے یہ چار سیکٹ ہے اہل سنت کے اندر ان کے الگ الگ laws ہوتے ہیں یہ چار جو فرقے بنے اہل سنت میں وہ چار ان کے اماموں کی وجہ سے بنے اہل سنت کے جو امام تھے ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ جیسے اہل سنت ان کو کہتے امام ابو حنیفہ اہل سنت کہتے امام مالک امام شافی اور امام حنفی ان چاروں کی وجہ سے چار الگ اہل سنت میں سیکٹ بنے اور یہ چاروں جو سیکٹ بنے وہ چھٹے امام کے دور میں یا چھٹے امام کے دور کے بعد بنے یہاں تک کی حدیثوں میں موجود ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اگر چھٹے امام امام جعفر صادق کی اس دو سال کی کلاس میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا یہ ہسٹری میں موجود ہے اہل سنت جن کو اپنا امام مانتے ہے وہ کہتے ہے کہ اگر امام صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اور یقینا یقینا مراہ نہیں ہوگا اور کیونکہ ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ہم رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے والے اسی لئے ہم جو ہے نہ امام ابو حنیفہ نہ امام مالک نہ امام شاوی نہ امام حنفی بلکہ رسول اللہ کے فرزند ہے جو اللہ امام کی وہ چوتھے امام کی وہ تیسر امام کی وہ دوسر امام کی وہ امیر المومنین کی وہ رسول اللہ کی وہ اللہ کی ہے لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ اہل سنت کے چار فرقے بنیں اسی لئے جو پانچوے فرقہ اسلام کا کہا جاتا ہے اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے کو شیعوں کو کہا جاتا ہے اسی لئے جعفری کہا جاتا ہے کیونکہ ہم چھٹے امام امام جعفر السادق کی فق سے استفادہ کرتے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ چھٹے امام کو زیادہ موقع ملا تھا زیادہ اپورچنیٹی ملی تھی فق بیان کرنے کے لئے دین بیان کرنے کے لئے اس وجہ سے ہم شیعوں کو اہل بیت کے چاہنے والے کو جعفری کہا جاتا ہے آخر میں منصور دوانقی اس سے یہ برداشت نہیں ہوا جب اس کا پاور سیٹل ہو گیا جب وہ اچھے سے اپنے کالیفیٹ کو اس نے دیکھا کہ چھٹے امام کی بہت پاپلارٹی بڑھ رہی ہے تو اس نے چھٹے امام کو زہر دے دیا اور پندرہ شوال یا پندرہ ماہ رجب دو روایت ہیں 148 ایٹھ ہجرہ کو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق کی اس دنیا سے شہادت ہو گئی امام زمانہ جلاللہ فرجہ شریف کے بعد امام لمبی لائف ہے وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کی امام کی ولادت کب ہوئی تھی 83 years after ہجرہ میں اور امام کی شہادت ہوئی 148 years after ہجرہ میں اتنی لمبی جو ہے امام کی لائف تھی تو یہ امام امام سب سے لمبی جو عیج ہے آفٹر امام زمان وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک لیسن جو ہم امام کی زندگی سے سیکھتے ہے وہ ہے جیسے پچھلے لیکچر میں ایک بار میں کہا تھا کہ صرف دین سیکھو دنیا مت سیکھو یا دنیا سیکھو دین مت سیکھو امام کا ایک سٹوڈن تھا جناب جاور ابن حیان جو انشنٹ کیمیسٹری کے فادر کہل اور دوسرے تھے حشام ابن حکم جو تھیولوجی میں اقائد میں سٹرونگ تھے اور ان دونوں کے ٹیچر امام جعفر صادق علیہ السلام تھے تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہے کہ ہم دین قبی علم حاصل کرے زیادہ سے زیادہ امام کی معارفت حاصل کرے اور دوسری طرف ہماری سکول ہے ہماری کالج ہے ہمارا کریئر ہے اس کی سٹیڈیز کرے اس میں ایکسل کرے اور اہل بیت علیہ السلام کا نام اس دنیا میں روشن کرے مرجع وقت آیت اللہ سید علی سیستانی دام ذل جبی بھی لوگ ان سے ملنے جاتے میں خود جب ان سے کئی بار ملاقات کیا ہوں تو آیت اللہ سید علی سیستانی فرماتے ہے کہ ہندوستان میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شیعوں میں ایجوکیشن کو انکریز کرو اچھے سے اچھے اپنے آپ کو کوالیفائی کیجئے ڈاکٹر بنیے انجینئر بنیے ہے اور جس میں آپ کا انٹریس ہے اس فیلڈ میں ایکسل کرو اور اہل بیت علیہ السلام کے علم کو ان کے میسیج کو آگے پہنچائے آیت اللہ سید علی سیستانی کہ ہندوستان کے جتنے بھی top پروفیشنل ہو چاہے وہ ڈاکٹری ہو right physician ہو انجینئر ہو architect ہو economist ہو lawyer ہو right اور جو بھی جتنے بھی business man ہو جو بھی ہو top level پہ جو بھی ہو وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہونا چاہے اور دینی علم بھی اس کے ساتھ ہو اہل بیت علیہ السلام کی معارفت ہو اچھا qualified بھی ہو اور اہل بیت علیہ السلام کی معارفت بھی ہو اور یہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی life سے سیکھتے ہیں اور جو ایک حدیث ہے بہت سٹرونگ حدیث ہے ایک حدیث ہے جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو امام علیہ السلام نے اپنی سب نزدی کی لوگوں کو جمع کیا اور پلیز دھیان سے سننا ہے حدیث امام علیہ السلام نے حدیث فرمائی کہ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی ہلکا سمجھنے یعنی کیا ابھی نماز کا ٹائم ہوا ہے میں نہ یہ اپیسوڈ دیکھ لیتا ہوں یا یہ گیم میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں یا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں IPL دیکھ رہا ہوں whatever جو بھی ہو یہ میں کر لیتا ہوں لوڑوں کی گیم ہو جائے بھر بھر سپیکر انکلیوڈیڈ میرے لیے جتنا آپ لوگوں کو میں بتا دوں میرے لیے بھی اتنا ہی اپلکی بھر یہ گیم کر لوں یہ کام کر کام نہیں پڑھ ابھی ٹھیک ہے ناماز کا ٹائم اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں میں اسے ہلکا کہنا سمجھتے ٹھیک ہے ناماز کا ٹائم ہو رہا ہے 12 40 12 50 کو ہم ناماز پڑھ رہے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے ابھی کزا مغرب پہ ہوتی ہے 7 بجے 8 بجے 6 بجے جو بھی ہے چھٹے امام یہ حدیث ہے میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں اور اتنا میری لئے آپ لئے دعا کہ مجھے توفیق ملے جو چیزیں آپ لوگ کو بتاتا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق ملے چھٹے امام کیا کہتے جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچتی اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے بینا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا کوئی بھی ہو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت ہے نماز کی امپورٹنس امام کا آخری ٹائم ہے لاسٹ مومنٹ سے اور سب سے امپورٹنس بات امام کیا بول رہے جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم نماز کو ٹائم پر ادا کریں میرے لئے بھی دعا کیجئے ہم سب اللہ سے دعا کرتے کہ ہم سب کو نماز کو ٹائم پر علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو چھٹے امام جعفر السادق علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اگر اور جان نہ ہو تو نقوش اس مدبک ہے جس کو آپ ریفر کر سکتے آوڈیو بک کے لئے اوپر لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں شام پانچ بجے ہمارے ساتھ امام موسی قاظم کی لائف کے بارے میں جاننے کے لئے وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين ورمحمد وولی محمد صلوات اللہ سوالی علی محمد وولی محمد وعج الفرج موسیقی موسیقی